بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی بات پر یہ افغانستان میں کل اس نے یہ بھی کہا سرجیکل سٹرائک کی جا سکتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور پھر موسن نکوی پنجاب کا نگران وزیراعلا وقت ختم اور اس کا بلاول زرداری کے چیمبر میں جس طرح وہ دوڑ کر بھاگ کے گیا آپ اس کا بیان دیکھیں زرداری کے حصے پہلے اپنی نجی محفل میں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان نہیں ہوگا ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے اور موسن نکوی کا ختم ہوا وقت تو پھر یہ وزیراعلا کسے لگائیں گے کیا امرجنسی لگائیں گے مزید وقت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے اس کی تفصیل پر بات کرتے ہیں ججز کالونی میں چیف جسٹس عمر بندیال پر حملے کی بھی آپ کو پتا ہے وہ اس سے سوشل میڈی رپورٹس میں کیسے چاہیے آئی ایم اف نے دوبارہ انکار کیا عرب امراض نے انہیں کہہ دیا پیسے نہیں دیں گے لیکن اس حق دار کہہ رہا ہے کہ عرب امراض ان سے سائن کروا رہا ہے عمران خان سے متعلق اور الیکشن سے متعلق پھر لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی پروٹیکٹیو بیل زمانت بھی دے دی جس میں وہ افسران کے متعلق بیان اور غداری کا مقدمہ چلیں اب عمران خان بھی غدار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے ان کی ذرا واردات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل سے آئے سب سے پہلے سپریم کورٹ وزارت خزانہ کو الیکشن کے لیے کس عرب اے جی پی آر کے ایک آن میں جمع کرانے کی ہدایت دیں اور صرف ایک لائن میں جواب دیں زیادہ ادھر ادھر کی آئیں بائنش آئیں یہ نہ مارے صرف یہ جواب دیں کہ فنڈز ٹرانسفر ہو چکے ہیں یہ عدالت نے صاف صاف کہہ دیا ہے اب جو پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے اللہ کی عادت موجود اس میں اہم پہلو یہی ہے کہ حکومت بھاگ رہی ہے سیکیورٹی کا ایک اشیو رکھیں گے سامنے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو آپریشن ہو رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں ہونے بھی چاہیے جہاں پاکستان کی مخالف ہوں وہاں پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا وہ بائر ہوں ان کے خلاف آپریشن ضرور ہونا چاہیے ابھی جو وزراء بیٹھے ہیں جتنا نقصان انہوں نے پاکستان کو دیا ابھی علی وزیر کی میں دیکھ رہا تھا کچھ سوال اس نے پوچھنے کی جہزت مانگی علی وزیر کے پاس پیسے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے محسن داور علی وزیر یہ اس علاقے کی اب نمائندگی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ملٹری آپریشن کی قبائلی علاقوں میں یہ بڑی سخت مخالفت کرتا رہا اس نے پھر باجوہ صاحب کے بارے میں بھی ایسی ایسی باتیں کی کہ جو انہیں قانون کے کٹیرے میں لائیں یہاں تک ہی کہتا رہا کہ جی افغانستان میں مٹھائی بٹی پاکستان میں مٹھائی بٹی جب یہ کال ادم تنظیمیں ادھر آئیں تو اب ان لوگوں کو بٹھا کے پارلیمنٹ میں آپ بات کروائیں گے جوائنٹ سیشن میں تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے پھر یہ آسفلی زرداری کا بیٹا راؤ انوار اس کے حق میں جس طرح نرکی بولا کا کیس انہوں نے ڈال دیا اور ووٹ دیا اس حکومت کو امران خان کی حکومت ختم کرنے پر تو اخلاقی جواز ان کا ختم ہو چکا اب ان کے مسائل ذاتی نویت کے ہیں خیبر پختونخواہ کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑی دوسرا ہے پہلو معیشت کی حوالے سے اسحاق دار دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیسے مل جائیں گے لیکن خیبر پختونخواہ کے ساتھ یہ کر کے رہے ہیں انہیں تنخوائن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں معاشی مسئلہ سب طرف ہے چاروں صوبوں میں لیکن خیبر پختونخواہ کو یہ فنانشل ڈیفالٹ سب سے پہلے کروانا چاہتے ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ امران خان سے محبت کرنے والے لوگوں میں پختونوں میں سب سے زیادہ جذبہ تھا تو شہباز شریف کی حکومت ماں پہ یہی واردات کر رہی ہے نگران حکومت ایک سو دس عرب کا جان بوجھ کر خسارہ ڈال رہی ہے تاکہ تنخوائیں اس عید پہ لوگوں کو نہ ملیں اس سے پہلے گلگت میں انہوں نے یہی واردات کی پیسے ایسے روکے تاکہ حکومت یہاں تاکہ آٹا یہ لوگ لیتے ہیں کے پیگے کا اندازہ کریں یہ رہا سزا دینے کے لیے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ امران خان کو ووٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے سپورٹر ہیں نقصان لیکن کاپنا ہے آئی ایم ایف کے ڈیریکٹر جو ہے میڈل ایسٹ کے اور وستی اشیائی ریاستوں کے جہاد ظہور انہوں نے یہاں بڑی تفصیل سے ساگڈار سے آن لائن بات کی ساگڈار کوشش کرتا رہا ہے انہوں نے یقین دھیانیاں کراتا رہا کہ دیکھیں آپ کو ہر صورت میں جو آپ کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہے لیکن فقیر آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ اسے بھیک نہ نہیں پہلے زد کرتا ہے پھر آپ کے کپڑے کھینچتا ہے آپ کی آستینیں کھینچتا ہے پھر نوبت یہاں تک آتے ہیں آپ کو دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے تو ایسی کیفیت اس وقت ان کی ہے آئی ایم ایف کے ڈیریکٹر نے کہا کہ پیٹرول کی جو آپ نے سبسیڈی ہوئی جو فسکل شورٹ کمنگ ہے دیکھیں فسکل شورٹ کمنگ یہ ہوتی ہے بیسیکلی کی وقت پر فیصلہ مثلا اگر آج پیٹرول دنیا بھر میں مہنگا ہے تو آپ پاکستان میں سستہ دیں ٹائمنگ اسی طرح دنیا میں جہاں چیزیں سستی ہیں آپ پاکستان میں مہنگی کر دیں فیصلہ کرنا وقت پر معیشت کی زبان میں یہ بڑا اہم فیصلہ اس میں عام زندگیوں کی بھی آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ تو بڑی میٹر کرتی ہے ہر چیز میں ایک طرف ان کے پاس زیر کھانے کو پیسے نہ ہو دوسری طرف آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے کہ پیسے نہیں ہیں دوسری طرف لیپ ٹاپ بانٹنے کے لیے وقلا کے لیے سویمنگ پول بنانے کے لیے شہباز شریف کی آپ کو پتہ ہے ہلیکپٹر لینڈنگ پیڈ بنانے کے لیے بزراء کے لیے گاڑیاں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آئی ایم ایف دیکھ رہے ان کے باس کوئی جواب نہیں اس کا کیونکہ ہلوائی کی دکان ہے اور دادا جی کی فاتحہ چل رہی ہے کھل کر لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو جو رہ گیا ہے وہ بھی لوٹ جو عرب ممالک اور دوست ممالک اسی لیے کرز دینے پر پیسہ دینے پر تیار نہیں ایک عرب سے پانچ عرب ڈالر کا کرز ہے آپ دیکھیں ان کی کہہ رہے ہیں بنیادی شرائط کے ہیں یہ ان کے گلے میں ایک ایسی ہڈی بن چکے ہیں اس وقت کے آئی ایم ایف کہ پہلے کہتا ہے کہہ کردگی دکھاؤ پھر کہتا ہے شرائط مانو پھر کہتا ہے وہ یہ والی شرائط مانو اور کچھ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ان بیوین دی لائنز کہ وہ یہ سامنے لاتے نہیں تو معاملات ظاہر ہیں کہ کسی سمت میں نہیں جا رہے ہیں یہ بے شک ہے میں تیس کروڑ آر مل گیا ہے تیس کروڑ مل گیا تو الیکشن کے فنڈ دے تو کل اب معاملات چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے جو پارلیمنٹ کا آپ کو پتا ہے سو مٹو بل تھا وہ موطل کر دیا اٹھا کے پرے مارا اس پر آٹھ رکنی بینچ نے عید کے بعد دوبارہ سماعت کرنی ہے اسے آئین سے براہراس متصادم ہے یہ پروسیزرل بل جو پیش کی ہے اب آپ نے وہ سب خبر سن لی ہوگی آٹھ رکنی بینچ نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے لیکن صدر اب اس بل پر دستحت کریں یا نہ کریں ان کی کوشش تکے بل منظور ہوگا اب نہیں ہو سکتا اور پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم بیج دیں گے بل صدر وہاں رکھ کے اسے بیٹھ جائیں گے لیکن سپریم کورٹ نے بیچ میں سے ڈائسیک کر لیا تحریک انصاف جی جو آئی ایم کی ایم باپ ان سب لوگوں کو بلا لیا حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ آپ کسی قانون کو پارلیمنٹ موطل نہیں کر سکتی لیکن بادی و نظر عدلیہ کی آزادی کے مداخلت یہ کام ہے مطلب اس کے پیچھے جو پسے منظر کیا بارداد ہے پتہ ہے سب کو آپ کو اچھا اس طرح کی خبریں بھی چاہلیں جسٹس کالونی کے متعلق بڑی عجیب و غریب خبریں کی جی وہاں پر آپ کو پتہ ہے ججز کی رہائشگاہ ہے یہ لوگ وہاں رہتے ہیں اکثر اور بیشتر افتاری کے بعد اور یہ واک کرنے بھی نکلتے ہیں کچھ ایسے ججز ہیں آپ کو پتہ ہے چربی بھی چڑھ جاتی ہے مطلب ہر بندے پہ چڑھ جاتی ہے رمضان میں آپ کو تکھانا کچھ کی آنکھوں پہ چڑھ جاتی ہے ہر ججز کالونی میں یہ وہاں واک پر جسٹس آگے تھے اپنے فائزیسے صاحب بھی تو انہوں نے وہاں خبر چل لیا کہ انہوں نے ان کی ہاتھ میں جو پکڑی چھڑی تھی فائزیسے نے اس پر جسٹس عمر بندیال پر حملہ کر دیا مطلب ان پر براہ حراست حملہ پھر بیچ میں وہاں کچھ ججز تھے انہوں نے بیچ میں مل کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا لیکن معاملات خراب ہو گئے اب یہ خبر جہاں تک میں نے چیک کی مجھے اس کی کوئی تصدیق نہیں ملی اب دوسری بات جو پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس کوشش کر رہے ہیں اسے ناکام کرنے کے لیے انہیں کچھ عرصے کے لیے نظر بند کر نہیں میرا خیال ہے ان کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی ہاں امریکہ سے کوئی حکم آ جائے یا نیپال سے کوئی لوگ آ جائے تو وہ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کو نظر بند کر دیں یا جبری بیمار کیا جاسے یاد رکھیں ایک واردات تہلی انہوں نے کی ہوئے ماضی میں بس کچھ کارڈز ہیں ایسے سجاد شاہ جسٹس سجاد شاہ انہوں نے پاگل قرار دینا ذینی طور پر کہ ذینی حالت اب ذینی حالت ان سب لوگوں کی سب کو پتہ ہے لیکن عمر بندیال کا کیونکہ تعلق خوشاب سے ہے اور خوشاب میاں والی کے بلکل ساتھ ہے اس لیے انہیں ہر صورت میں امران خان سے جوڑ رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے جو بل ہے اس کی اہمیت تو آپ کو پتہ ہے ردی کی ٹوکری میں چلی گئی ہے عمر بندیال صاحب اور جسٹس عیسیٰ فائز عیسیٰ کے بارے ان کے درمیان بہت بڑا فرق کر رہے ہیں متفقہ پارلیمنٹ سے منظور ہوئی آپ کو یاد ہوئی کسی بھی ترمیم جسٹس فائز عیسیٰ نے نامنظور کر دی یہاں سادہ ایک سریعت ہے تھوڑی سی دو سو چوبیس لوگ قومی سیمبلی میں اور چونسٹ ان کو سینٹ میں اس کے باوجود ان کے تو اپنا قورم پورا نہیں ہوتا یہ بل پاس کر لیتے ہیں بل پہ بل بل پہ بل اب دو مہی تک یہ تو روک لیا گیا ہے الیکشن کے فنڈ کے بارے میں بھی چیف جسٹس نے کلاس لیا ہے ان کی صاف سٹریٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے سینٹ اسیمبلی پارلیمنٹ جو بھی بالمسترد یہ کرتے رہیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا اور اب دیکھیں عمران خان حملہ کے ساتھ دیکھیں اس کا ملزم جو ہے میاں داؤد وہ مظاہر نکوی کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کا وکیل بھی میاں داؤد چیف جسٹس سمیت آٹھ ججز کے خلاف جو ریفرنس وہ بھی وکیل میاں داؤد یا تو وکیل بدل لیں یا ترطیب کا مزکرم ٹھیک کر لیں یہ نوے کی دہائی نہیں ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اچھا سندھ اسیمبلی میں نو ارکان تحریک انصاف کے واپس آ رہے ہیں ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن اور آپ کو پتہ ہے سپیکر کومی اسیمبلی ان دونوں کے حکامات کو محتل کر دیا تھا اب ان ارکان کو قانونی طور پر نہیں روک سکتے ہیں اب بندہ پوچھے بھی لاہور میں بھی دیئے ہوا تھا اب لاہور میں اور پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پہ بھی حکم دے دیا یہ لیکن فرق یہ ہے کہ ان دونوں عدالتوں نے الیکشن کمیشن کے ڈی نوٹفکیشن کے حکم کو محتل کیا جس کا فائدہ اٹھا کے سپیکر نے ان ارکان کو عدالتوں سے کیونکہ فیصلہ محتل نہیں ہے تمام ارکان کو قومی اسیمبلی میں شرکت کی اجازت نہیں دی لیکن سندھ ہائی کورٹ نے سپیکر کے حکم کو بھی محتل کر دیا اور سپیکر کے جواز کو بھی غیر آئینی غیر محصر کر دیا اچھے اس کے ساتھ ایک ٹویٹ خواجہ عاصف کی نوے دن میں الیکشن کا پتہ ہے کہ نوے دن عدد کیا ہوتی ہے یہ نہیں پتہ پھر ٹویٹ ڈریٹ کر دی اگر ان کے اپنے لیڈر کے گھرے تھر تھرات والے کھلونیں نکلیں ایک سو بیس دنوں کے اندر پشپا دیوی بچے پیدا کر لیں ان کا ایک دوسرا لیڈر ہجڑا کلاب کا ممبر بنیں یعنی اپنا ایک اور لیڈر توالت پسند محصوم بچوں سے مدرسوں میں آپ کو پتہ ہے دین فروش تو وہ سب کچھ قبول ہے لیکن سنت نکاح کی وہ قبول نہیں نوے دن میں الیکشن یہ قبول ان سب لوگوں کو اپنا ڈی این اے چیک کرانا چاہیے جو لوگ عوام کے پیسوں کو چوری ڈاکہ مار لوٹ کر کے لوٹ مار کر کے ایاشی کر کے اب دیکھیں ثبوت پاناما میں آگے بیرونی دنیا نے دے دیئے یورپی سکولوں نے دے دیئے زرداری شریف کو اگلی نسلوں تک وہ اپنے پڑھا رہے ہیں وہاں بی بی سی کی ڈاکومنٹرییاں بنی ہیں علی شریف اور زرداری بر بیرونی دنیا میں یونیورسٹیز میں کیس سٹیڈیز ہوتا ہے کہ کرپشن ایک ایسے ملک میں کیسے کی جاتی ہے جو انیس سو باسٹ میں جرمنی کو کرزے دیر تھا آج افغانستان سے کرزہ لینے پر مجبور ہے دیکھیں دنیا کی عدالتوں میں ان کے کرپشن میں انٹرنیشنل عدالتوں میں ان کے کیسز کے فیصلے ہو چکے سریو لے لیں سویس لے لیں جہاں لے لیں دوسرا یہ کفر کے فتوے لگانے کیلئے کفر کے فتوے اور لگانے والا کورت بلاول جس کے اپنے نانا نے آئین میں پہلے کافر کافر کہنے کا کام شروع کیا بلوچستان میں قتل سب سے پہلے ذلوکار علی بھوٹو نے شروع کر آیا طالبان بن نظیر نے بنائے عمران خان کے خلاف بلاشمی کا پروپیگنڈا انہی کی پارٹی این پی کے عمل ولی نے کیا یہ جھوٹے لبرل ہیں امر مذاکرات کے ذریعے سوات کو دشتگردوں کے حوالے انہوں نے کیا تھا کراچی میں اور انہوں نے پی این پی پارٹی نے اور پھر اس کے بعد پوری ایک کمپین کرتے رہے فضل و ریمان فنڈ کٹھا کرتا تھا طالبان کے لئے یہ لوگ ساتھ تھے ان کے پھر آپ کو نواز شریف کا یاد ہوگا وہ بقاعدہ طور پر کہتا تھا کہ پورے ملک میں طالبان کی طرز کا میں لانا چاہتا ہوں اسلام یہ اخبارات اس وقت کی پڑی ہوئے ہیں آج بھی وہاں ان کا نظام لانا چاہتا تھا لیکن لایا نہیں کیونکہ اس کے روحانی والد کا صاحب کا سفر ختم ہوا تھا اس وقت نیا نیا افغان جہاد ان کے ذہن میں تھا ڈالر کنٹینر کے انہیں یاد تھے جو صرف سویس بینکوں تک پہنچ جائے گی اس لئے چاہتے یہ وہی ہیں کہ نظام وہاں پر ایسا انہیں کوئی سے اسلام سے گرز نہیں ہیں ورنہ افغانستان میں تو بھی افغان طالبان نے حکومت میں موجود اپنے تمام رشتداروں کو اہلکاروں کو جاننے والوں کو نکال دیا اگر یہ نظام وہ چاہتے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو اب اس پارٹی سے پاک کر دی اب عمران خان نے جب طالبان سے بات چیل شروع کی طرف انہیں کہا طالبان خان بنا دی یہ بلاول کہتا تھا یہ ان سب لوگوں کی واردات ہیں آپ ان کے جو خیالات ہیں وہ ذرا سنیں کیا ہیں عمران خان کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں ان کا جو سوشل میڈیا دیکھیں بیپس پارٹی کا سوشل میڈیا سب سے کمزور تھا شرجیل میمن اور بلاول کی آج گیا اب ٹویٹس دیکھیں اس طرح پھلائی جا رہی ہیں میں حیران ہوگی گیارہ ہزار فالور پانٹ پانٹ ہزار لوگ میں کیوں سندھ میں نوکریاں دینے کے بہانے انہوں نے سوشل میڈیا کی ٹیم بنائی لانچ کی چلیں پاکستانیوں کو نوکری دی ٹھیک ہے شہباز گل نے بھی بتایا ڈویٹ کی ڈومیسائل بینکنگ سسٹم پیدائش ڈیتھ گاڑیوں کا سسٹم آپ کے جتنے بھی ائرپورٹ کا نظام ہے تنخواہیں دینا ہر چیز میں یہ لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے باوجود چیزیں کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو یہ بلاول جیسا شخص بھی کہتا ہے انگوٹھے پر سیائی اور پرانی پرچی پر لگاؤ کیوں سوشل میڈیا پر ابھی پیسہ لگا رہی آج دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب سے مقبول لیڈر عدالتیں آج اس کے سامنے عدالتیں اس کے مخالف تھی آج کے ساتھ ہو کشمیر کا مسئلہ ہم لوگ حل نہیں کر سکتے تھے کشمیری آج ہندوستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ لوگ کا مسئلہ تو ہم حل کرتے ہیں ہمارے ہاں تو جی ٹونٹی کانفرنس ہو رہی ہے اب آپ یہ ساری وردات دیکھیں جن لوگوں پر یہ تکیہ کرتے ہیں جو زیادہ بلاول جیسے شور میں جاتے ہیں ظلفکارلی بھٹو نے بلوچستان میں آپریشن کروایا تھا سب سے پہلا اس شخص نے بلوچستان میں بڑا ظلم کی ہے امامی پارٹی وہاں پر اس کی بھٹو کی کوئی ایسی سیٹ نہیں تھی نیشنل امامی پارٹی پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی وہاں نہیں تھا اس نے وہاں جام غلام قدیر کو پہلے چیف منسٹر بلوچستان بنایا پھر وہاں کا بجٹ جسا ریڈیو پاکستان کو دے دیا وہ براہو بجٹ لوگوں نے وہاں پیپلز پارٹی کو مسترد کیا کے پی کے مجھ سے مسترد کیا پھر انیس ستر کے الیکشن میں سندھ میں پنجاب میں ظرفکارلی بھٹو جیتا تھا لیکن انہوں نے بلوچستان میں آپریشن شروع کر دیا وہاں پانچ ہزار لوگ اس آپریشن مارے گی اس کے بعد بلوچستان آپ کے سامنے آج اس کا نوازہ بلاول زرداری جس کی میں بھی بات ساری کر رہا ہوں یہ اب اسی کے دقشے قدم پر چل کر یہ باتات کرونے جا رہا ہے باقی نوازشیو صاحب بھی آپ کو پتن کے ساتھ ہیں اس وقت خیر وہ ہے تو عمرے پانوں کی تصویر آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں سیکیورٹی کے حسار میں اللہ کے گھر کا تواف ویسے تو ایمان کے اعتبار سے دیکھیں سب سے متبرک جگہ اور سیف جگہ خانہ کعبہ سے آگے سے کوئی ہو نہیں سکتی وہاں بھی نہیں حفاظت کی ضرورت ہے اور سعودی حکومت کی آج تک مجھے بات نہیں سمجھائی کہ کوئی حکمران ہو لیڈر ہو اسے براہ راست بیت اللہ کے اندر لے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر بالکل اس لیے کہ اس بندے کے پاس طاقت ہے یا پیسہ یا کوئی مشہور شخص ہے ایسے لوگ اندر جاتے ہیں بابا بلے شاہ کا لیکن ایک شیر مجھے یاد آگیا کہ میرے پاس سر ٹھیکا تو نہیں کسی کے شخص کے عمرہ حج ہوئی تو اللہ کے پاس عبادت قبول ہو یا نہ ہو لیکن بابا بلے شاہ نے جو کہا کہ کھو کے کھائیے پر رج نہیں ہوندہ ننگا پینڈا کج نہیں ہوندہ حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہوندہ حج نہیں ہوندہ پنجابی بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب کہ جب چھین کے آپ لوگوں سے کھائیں تو پھر آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھٹا برکت نہیں ہوتی چوری کے کپڑوں سے آپ تنمان دھاک تو سکتے ہیں لیکن اندر کی بغیرتی نظر آتی ہے پھر آپ کسی کا حق مار کے عوام کا غریب عوام کا آہو سسکیوں کی روٹیاں چھینے جن سے جہاں آٹا نہ ہو چینی نہ ہو روٹی نہ ہو یہ حج کرنے چلے جائیں تو بابا بلے شاہ کا کہنا ان کا حج نہیں ہوتا عمرہ نہیں ہوتا اب یہ جانے اور وہ جانے میں فتوہ نہیں دیتا باقی انشاءاللہ جو صورتحال بن رہی ہے امرجنسی کی دیکھیں انہیں وقت چاہیے یہ اصل میں زیادہ سے زیادہ وقت حاصل اگر آج موسن نکوی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جو کہ ہونی ہے ابھی اٹھ دس دن زیادہ آپ کے سامنے آجائے اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے قانونی اعتبار سے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو رکھیں کوئی قانون میں ایسی گنجائش نہیں ہے یہ کریں گے کیا امرجنسی کے لئے وہ اور کوئی حل نہیں ہے لیکن اگر اسحاد دار کہہ رہا ہے کہ تیس کرول ڈالر آج رات مل جائیں گے تو پھر تو مسئلہ ختم الیکشن کروائیں جان چڑھائیں لیکن انہیں کرنا نہیں ہے اب دیکھیں کتنا لٹکاتے ہیں اپنا خاص کیا لکھیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہا اگلی ویڈیو کے لئے اجازے اللہ حافظ